رام گج بندی پولیس نے سوموار دیش شام کو سکیت روڑ پر ہوئی چاکو بازی میں گھائلی وقت کے معاملے میں خلاصہ کیا اور واردات میں شامل تین بدماشر کو گرفتار کیا گیا آر اوپیوں نے اپنی گینگ کے ساتھی سے مارپیٹ کا بدلہ لینے کے لیے واردات کو انجام دیا تھا آر اوپیوں میں زیادہ ترتھانہ رام گج بندی کے اسٹی شیٹر ہیں جنہیں پولیس نے کوٹ میں پیش کر کوٹ آدیش سے جیل بھیجا کوٹا گرامیڈ ایس پی کاویندر سنگھ ساگر نے بتایا 18 اکٹوبر کو سمیر منصوری نیواسی سکیت اپنے جیجہ سلمان کی جمانت کروا کر پانچ ساتھیوں کے ساتھ دو بائیک سے رام گج بندی سے سکیت جا رہے تھے سکیت روڑ پر پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھے ہتھیار لیس بدماشوں نے بائیک کے آگے کار لگا کر لاتھی پائپ اور چاکو سے یوک پر حملہ کر دیا جس میں یوک سمیر بدماشوں کے چپیٹ میں آ گیا سمیر کے چاکو کے وار اور پائپ سے مارپیٹ سے گمپیر چوٹے آئی ہیں جس کے بعد اسے سامدہ ایک سواستہ کیندر لے کر گئے جہاں جھالا بار ڈریفر کیا گیا جہاں علاج جاری ہے واردات کو انجام دے کر بدماش موکے سے فرار ہو گئے گمپیر گھائل ویوق نے بدماش آشو پایا بھاوک چاوڑا راہل راجہ کرن موہیت جین کیرو عجائش شرمہ کی نامزد ریپورٹ درز کروائی ہے اور اس نے واردات میں شامل بدماش شہید عرف کیرو قلدیب گوجر عجائش شرمہ نواسی رام گج منڈی کو گرفتار کیا ہے جن سے انہیں ساتھیوں کے بارے میں پوچھتاش میں مارپیٹ کا خارن پرانی رنجش اور بدلہ لینا سامنے آیا ہے